موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنس پر مقبوضہ کشمیر میں بسترین مظالم کا سلسلہ جاری کرفیو کو آج 57 روز گزر چکے سریناگر میں پابندیوں کے باوجود 24 گھنٹے میں 23 مظہرے مساجد کے لاؤر سپیکر کے ذریعے وزیراعظم پاکستان کے حق میں نارے بھارتی اخبار کی بھی تنسیم بھارتی ووچ کی شیلنگ سے متعدد کشمیری زخمی دنیا ساتھ دے نہ دے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے مودی کو دنیا میں بے نکاب کیا جائے گا وزیراعظم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال پھر دو ساشی کامان نے کہا زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کیا کرتی ہیں چنیوڑ پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹارناؤڈ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا زلہ بھر سے پولیس افسرانوں ملازمین، الیڈ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ڈی پیو سید حسنین حیدر نے پریٹ کا معاینہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ قانون کے نفاظ میں ایسا طریقہ اپنائیں جس سے عوام میں پولیس کے لیے اعتماد پیدا ہو تمام افسران اور ملازمین اپنے فرائض نیک نیتی سے سر انجام دیں فرائض میں غفلت کی صورت میں سخت محکمانہ کا روائی ہوگی ادھر ملتان کے علاقہ حامد پر میں خولناک واقعہ ستیلی ماں اور بیٹے کو کلہاریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا بشیر احمد نے پہلے اپنی بیوی سکینہ پھر اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے کلہاریوں کے وار سے قتل کر دیا بشیر احمد کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا بھی قتل میں شامل تھانہ مظفر آباد پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کاروائی شروع کر دی پولیس نے دونوں قاتلوں کو گرفتار کر لیا چنی اٹھانہ بھوانہ کے نواہی گاؤں میں ایک اور ہوا کی بیٹی جن سی درندے کی حوث کی بھیند چڑ گئی گیارہ سالہ سونیا بی بی ولد کالے خان کو گاؤں کے باہر اثر زمیندار ندیم ولد نور محمد نے حوث کا نشانہ بنا ڈالا بچی کو تشویش ناک حالت میں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال بھوانہ منتقل کر دیا گیا پولیس بھوانہ نے تفتیش شروع کر دی جمعیت علمہ اسلام کی صوبائی کال پر چمن دھماکے میں مرکزی ڈپٹی جنرل سیکیٹری مولانا محمد حنید کی شہادت کے خلاف دیرہ مراد جمالی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرطہ تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بن جے یو آئی زلے امیر بشیر احمد جمالی اور میر نظام الدین کی قیادت میں ریلی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا چمن دھماکے کے خلاف شہر بھر میں پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی پی ڈی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کی سیون شریف میں پریس کانفرس میری جان کو مراد علی شاہ اور بلاول ہاؤس سے خطرہ ہے وزیر اعلی سندھ اوچھے ہتھ کمڈوں پر اتر آئے ہیں یہ لوگ مرتضہ بھٹو کی طرح مجھے بھی قتل کرا سکتے ہیں مراد علی شاہ جو حرکات کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار مراد علی شاہ ہوگا مراد علی شاہ ایک بڑے باپ کا چھوٹی سوچ والا بیٹا ہے میرے خلاف پروپوگنڈا کروانے کے لیے وزیر اعلی خود لوگوں کو فون کر رہے ہیں نیا والی ڈی ایس فی سرکر صدر چوجی شبریز گجر کی سربراہی میں ایسے چوتھانا کمر مشانی انسپیکٹر محمد قاسم اور ان کی ٹیم نے سمال جشمن اناثر کے خلاف کارروائی کی جو ایک اٹے پر چھاپا مار کر سات جواریوں کو حراست میں لے لیا اور دعو پر لگی رقم کے علاوہ پانچ عدد موبائل فونز تین عدد موٹر سائیکلیں برامت کر لی کمہار بازی ایک کے تحت تھانا کمر مشانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا سترہ میں حافظ کریانا سٹور میں چوری کی واردار چور رات کے اندھیرے میں دکان کے تالے توڑ کر نگدی اور سامان لے کر فرار پولیس نے کارروائی شروع کر دی گھوٹ کی جھگڑے کا کیس لے کر جانے والے شخص سے پولیس کی فرمائش کہا پہلے پولیس کی گاری کے لیے پیٹرول کی رقم ادا کرو پھر تمہارا مسئلہ سنیں گے متاثرہ شخص نے مین چوک پر احتجاج کرتے ہوئے اینج سے اپنا سر پھار دیا کومی شہرہ پر دھرنا دے کر ٹرافک معتل کر دی انصاف کے لیے دوہائی دیتا رہا اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتا رہا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شخص تھانے میں آیا تھا لیکن نشے کی حالت میں تھا نشے کی حالت میں ہی اس نے خود کو زخمی کر لیا پولیس افسران نے ملزم کی گرفتاری کا یقین دلا کر احتجاج ختم کروایا میک میں صحت شورکورٹ کے زیر احتمام ڈینگی سے بچاؤ کے لیے واک آؤٹ کا احتمام کیا گیا واک آؤٹ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شورکورٹ سے نکالی گئی جس کی صدارت ایم ایس ڈاکٹر محمد حاشر نے کی بھیرہ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید کا صوبے بھر کے تمام سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں فوری ڈینگی کا حکم سوشل سیکیورٹی ہسپتال راولپنڈی کے پچپن میز سے بائیس بیٹ ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص کر دیئے گئے ہسپتالوں میں ڈینگی کے تمام مریضوں کو مفتل آج موالزے کی سہولیات پراہم کی جائیں انصر مجید کی ڈینگی کی ایسپتال میں ڈینگی وارڈ کے معاینے کے دوران بات چیز دیرالہ یار کونسل حال میں پاکستان ریڈ کریسنٹ فورسٹ ایڈ سیمینار منرکت ہوا سیمینار میں صوبائی کارڈینیٹر میڈم بشر ندیم فورسٹ ایڈ جافر آباد کے کارڈینیٹر محمد ندیم بلدیا اور دیگر نے شرکت کی سیمینار میں مقردین نے کہا زلہ جافر آباد کے تیس سکولوں میں پاکستان ریڈ کریسنٹ کے زیر احتمام فورسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی گئی اور فورسٹ ایڈ کا سامان تقسیم کیا گیا حلال احمر پاکستان کا مقصد ہاتھ ساتھ کی صورت میں انسانی جان کو پچانا ہے چنیور کے نواہی علاقہ محمدوانہ میں پینتالیس سالہ عورت کی لاش برامت لوہہیکین کے مطابق ازما بی بی کو ان کے نوکر نے تلس کلامی پر اینٹ مار کر قتل کر دیا اور لاش کو کمرے میں چھپا دیا تھانا محمدوالا کی پولیس موقع پر پہنچ گئی حسبے ضرورت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ہریپور تھانا صدر کی حدود میں اٹھارہ سالہ نوجوان نے نامعلوم وجوہات کی بینا پر گھر میں پڑی گندم میں رکھی جانے والی زہریلی گولیاں کھالی جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی اسے فوری طور پر تیوی امداد کے لیے ہریپور اسپتال پہنچایا گیا مگر جسم میں زہر پھیل جانے کے باعث وہ زندگی کی بازی ہار گیا ڈی ایس بھی سرکر پپلا خالد نحمود رانجھا کی سربراہی میں احسر چوتھانا کندیا امیر احمد خان اور ان کی ٹیم نے مجربان اشتہاریوں اور منشیات فیروشوں کے خلاف کارروائی کی دو منشیات فیروشوں کو گرفتار کر کے دو کلو دو سو چاس گرام چرس برامت کر لی جبکہ منشیات فیروش طاہر زمان سے بارہ سو پچاس گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا دی پی امیہ والی حسن اصدالدی نے اس کامیاب کارروائی پر تیم کو شاباشتی نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز